نل آیا ہے کنیکشن چالو ہے پانی جو ہے نل کا ہے یہ پانی سیٹیسفائیڈ ہونے اطلاع پانی ہے بتایا جا رہا ہے جو کوئی چینل پر نئے ہیں آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ چینل سیروک پروموشن کا کام کرتا ہے آپ تک ویڈیوز بنا کر لاتے ہیں اگر آپ اس میں انٹرسٹیٹ ہے یا حریدار ہے تو آپ پورا ویریفیکیشن کر لیں چینل کسی کی ریسپونسیبیٹی نہیں لیتا اور آپ کے بھی ویڈیوز پروموٹ کرانا تو کال کر لیں سکرین پر ہے ویڈیو بنانے سے پہلے آج دل میں بڑی تکلیف ہے جو موظہرے جو ہوئے ملاد النبی کے جلوس میں بہت تکلیف ہے دل میں کیونکہ مسلمان کی پہچان دنیا میں ہر طرف ایک اچھے مقام پر ہے کیونکہ زندگیاں گزر جاتی ہیں نام کمانے کے واسطے وقت نہیں لگتا اس کو مٹانے کے واسطے امید ہے میرے نوجوان بھائیوں سے کم سے گونگلے سال اس طرح کے معظائرے کر کے نہ کرے کیونکہ مسلمانوں کا ردبہ خراب ہوتا ہے ان چیزوں سے حضور کیا فرمائے کیا چاہتے ہیں ان کی خوشی کی کیا ہوتی ہے وہ سوچے آپ لوگ اس طرح نہ کرے کیونکہ آج جو چیزیں ہوئی ہے پوری ہر طرف تکلیف ہو رہی ہے میں ریکویسٹ کروں گا میں کوئی چیز نہیں ہوں بولنے کے لیکن ایک مومن ہوں تو دل میں تکلیف ہے اس لئے آپ تکلایا ہوں شاید کچھ الفاظوں سے آپ جو سن رہے ہیں یا کسی کو سنائیں گے تو ان کے لئے اچھا رہے گا اللہ صبح کو دین کو سمجھنے کی طاقت دے اور حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی ادایت دے آپ ہمارے حق میں بھی دعا کریں اللہ صبح کی نیک جائز دعاوں کو خوبل فرمائیں دیکھیں آج جو میں پروپٹی بتا رہا ہوں آپ کو ایک پشپنگس کی ہے جو رنجن کالونی بسم اللہ ہوتل آپ کو وہ راستہ بتا لیتے لائے ہوں اسی کے اندر سے روڈ وغیرہ دیکھیں آپ کافی پیاری کالونی ہیں اور اچھے گھر بنے ہوئے آزو آزو بھی دیکھیں گے آپ ابھی آر ویسٹا کا گھر ہے لیکن کل کے دن آپ آر سی سی کا بھی بنا سکیں گے کیونکہ آزو آزو بھی انوارنمنٹ اچھا ہے ابھی رہنے کے خوابیل ہے یا کراہی پہ دینے کے خوابیل ہے یہاں کے ریٹز آتا ہے اور یہاں بالکل گریبیارٹ کے بازو ہے وہ بھی دیکھیں پورا ویڈیو دیکھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام علیکم خوش آمدید ہے میرے چینل میٹرو ریال اسٹیٹ ہیدر آباد پر میں آپ کا دوست محمد نظام الدین جنیت یہ خوشنوما پچپنگس کا نوٹری اور ایسسپنٹ کراوا گھر لائیا ہوں میں موجود ہوں رنجن کالونی بسم اللہ کیفے سے جو نزدیک تادون کہہ لائے گا علاقہ جس میں پچپنگس کا گھر ہے ہمارے سید آمیر صاحب کا جس کی فیملی اس میں ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھا گھر ہے شکوما ہے میں ریکوینٹ کرا کے گھر نہ بیچے کیونکہ اندر سے دیکھا ہوں آپ بھی دیکھیں لیکن بھائی کے کچھ وجوات ہے جو مجبوری ہے یہ گھر نکال رہے ہیں تو پورا گھر بتاؤں گا آپ کو روڈ سے خریب ہے وہ بھی بتاؤں گا اور جو پوائنٹ ہے اس پر وہ بھی بتاؤں گا کہ دیکھیں آپ بلکل جو مین روڈ آپ کو بتا لیتے لائے ہوں میں بسم اللہ ہوتل جو مشہور ہے انجن کالونی کی انساری روڈ جو کہلاتی ہے اسی سے مین روڈ سے آپ کو یہ اندر کا ایریہ آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے آپ جو روڈ آپ کو بتا لیتے لیا یہ ہے روڈ جو گاڑیاں جا رہے ہیں اور اسی سے یہ ایک گلی ہے جس میں ڈیڈینٹ پہ آپ کو یہ گھر رہے گا اور کچھ بھی رہے گا بتاؤں گا گھر بتا دے بات تو یہ دیکھیں آپ الحمدلللہ یہ 16 کچھ فیڈ بتایا جا رہا ہے ڈاکومنٹس پہ جو بھی رہے گا اونر سے یہ نمبر بھائی ہے میں آنے میں لیٹھوا ان کے فٹے سے فرزن ہے وہ میرے ساتھ ہے ان سے بتاتے ہوئے ہمارے بہن بھی ہے یہاں ان سے ریٹ لے لیتے ہیں آپ گھر دیکھ لیں یہ دیکھیں بلکل کلر کراو اگر آ گھر ہے تھوڑا چین بھی کے بھائی اور الحمدلللہ جیسا ہم آ جا رہے ہیں اس میں 3BH کے ایک ڈرائنگ روم رہے گا یہ ایک ڈرائنگ روم رہے گا اندر دو بڑے روم رہے گا وہ بتاؤں گا آپ کو اندر سے یہاں سے لے جا رہا ہوں پارکنگ کافی ہے دیکھیں آپ گلی اور یہاں ہم جیسا جا رہے ہیں اندر ہال ہے جیسا انٹر ہو رہے ہیں وہ واشنگ ایریے کے ساتھ یہ دیکھیں آپ یہ ہلکا زیہ ہال ہے اور یہاں دو روم ہے لیکن بھائیز کو دونوں کو جوائنٹ کر دیئے یعنی کہ بیچ کی دیوار ہٹا دیئے ایک ہال ٹائپ ہے اگر اس میں آپ چاہیں گے تو دو روم بن جائیں گے یہ بیچ میں سے اگر آپ پارٹیشن کریں گے تو یہ دیکھیں آپ بلکل خوشنما اچھا دو روم اتنا دو روم ہے یہ جو پارٹیشن نہیں کرے بھائی یہ دیکھیں کافی بڑا ہے آپ دیکھ سکتے تابدان اوہار ابھی بنے ہوئے ہے دونوں کے روم آجا ادھر یہ دیکھیں دروازے لگے ہوئے ہے ہال پہ یہ آپ کو دو روم آپ سپریٹ کر لے سکیں گے ادھر سے بیچ میں سے اگر دیوار اٹھائیں گے تو دو روم ہے اس کو بیچ میں سے پارٹیشن نہیں ہے اور یہ میں ٹھہرا وہ ہال میں اور یہ ہے ڈرائنگ روم جو روٹ کے طرف جا رہا ہے اس میں بھی بھائی کام کرا رہے تھے ابھی ریتی وغیرہ ہے تو آپ لوگ بھی اس کو کمپلیٹ کر لے سکیں گے آج جانٹ سیل پہ ہے یہ اور یہ واشنگ ایریا ہے اور ایک ہمام ہے اور ایک ٹوائلٹ ہے یہ دیکھیں آپ کچھن بھی ہے ایک چھوٹی فیملی کے لیے گھر ہے یہ اگر کل کے دن آپ آر سی سی بھی بنائیں گے تو اچھا بنے گا ابھی رہنے کے خابل بھی ہے ماشاءاللہ اور پانی وغیرہ کی سارے چیزوں کی سولت بتائی جا رہی ہے جو چیز ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھیا یہ روڈ ہے اور سامنے گریویارڈ ہے یعنی خبرستان ہے اور یہ دیکھ سکتے تو تو دیکھیں جو اونر صاحب ہے جو اونر صاحب ہے ماشاءاللہ ابھی موجود نہیں ہے کام پہ گئے ہوئے ہیں ان کے فرضن ہیں یہاں پر اسلام علیکم جناب جم کے آرہو کیا نام آپ کا سید محمد سید محمد ہمارے بہین بھی ہے لیکن میں مناسب سمجھا ان سے بات کرنا تو سمائل صاحب بتا ہے ابھی میرے کو کہ یہ پچھپن گز پہ ہے نوٹری پہ ہے اسسسمنٹ کرا ہوا ہے پانی کی سولت تو بھوت ہے نام ما پانی ابھی آرہا آپ لوگو بتا بھی دیا ماشاءاللہ میں تو دیکھیں سب ماشاءاللہ بھائی بھوت محنت سے بنایا سو گھر ہے آپ لوگ کافی ٹائم سے ہو رہے نا یا الحمدللہ کچھ وجوہ تھے جو ابھی گھر نکالنا پڑا ہے بالکل نیا کلر ہوگرہ بھی کرابا ہے ماشاءاللہ تو میں تو رکمند بھی کیا کہ یہ گھر نہ بیچے لیکن بھائی کی کچھ مجبوری ہے کیونکہ کوئی بھی چیز بیچنا آسان ہوتا ہے بھائی خریدنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ بھی اپنے جائدادیں جو بھی اگر ضروری ہے تو نکالیں یا پھر آپ کچھ اور مزید لے رہے تو بہتر ہے دوسرے خرچرات کے واسطے بیچنا میں سمستاؤں کے مناسب نہیں ہے کیونکہ چیزیں بکتی بڑی آسانی سی ہے اور خریدنے جانے پر بہت مشکل ہوتی ہے تو بہن ابھی یہ پچپنگز بتایا جا رہا ہے اس میں پانی کی سولت تو نلکی ہے اب الحمدللہ دو بڑے بیٹروم ہے ڈرائنگ روم ہے وہ تھوڑا سا بنانا ہے بھی اونچا کر لینا ہے تو تو کیا امید کر رہا ہے ماں ڈرائنگ روپیز کی امید ہو رہی ہے دیکھیں یہ میں آیا آپ ویریفیکیشن کر لیں یہاں کے ریڈ زیادہ ہے آپ رنجین کالونی میں معلومات کریں تو انشاءاللہ جو بھی انٹریسٹ ہے بھائی کا نمبر رہیں گا اس پر آئے ڈائریک دیکھ لے گھر خسنوما گھر ہے آئے آگے بڑے اور دو نمبر رہیں گے میں دونوں نمبر ٹائٹل میں دے دوں گا یاد ترہ نمبر جم کے بولو ملساپ ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل ڈبل سکس ڈبل نائن ٹری ڈیرو زیرو فار کیا کر رہے آپ مدرسا کہاں